یوپی میں سیاست کی نئی عبارت لکھے جانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس سیاست کے مرکز میں ہے ایس پی کے سینیا لیڈر آزم خان اور ان سے جیل میں ملنے کانگریس لیڈر پرموت کرشنم پہنچے جس کے بعد سیاسی پارا شباب پر ہے دیکھیں ایئے رپورٹ یوپی کے سیتا پور جیل ان دنوں سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے جیل میں بن سپاہ کے دگج لیڈر آزم خان آزم خان قریب چھبیس مہینے سے جیل میں بن ہیں اور اب ان کی رہائی سیاسی جماعتوں کے بیچ امید کے کرن بن کر سامنے آئی ہے آزم خان کے میڈیا انچارج فساحت علی شانو کا دعویٰ ہے کہ آزم خان اس بار اید سب کے ساتھ منائیں گے لیکن ہم اپنے اللہ سے پوری امید ہے اور ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس بار اید پر وہ ہمارے بیچ ہوں گے اس لیے میں نے فیضل پر کہا ہے کہ اید پر اید ہوگی سبی جماعتیں آزم خان کا باہیں پھیلا کر استقبال کرنے کو بیتاب اس کی بڑی وجہ ہے آزم خان کی سماج ودی پارٹی سے ناراض کی اور آزم خان کا بڑا سیاسی غلط ان دنوں جیل میں آزم خان سے ملنے والوں کا سلسلہ تیز ہو چلا ہے شیف پالیادب کے آزم خان سے ملنے کے بعد سماج ودی پارٹی کا وقت آزم خان سے ملنے پہنچا بتایا جا رہا ہے کہ ناراض آزم خان نے سپاہ ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں کی یوپے میں سیاسی ونباس کاٹرہی کانگریس کو آزم خان میں وہ گائے نظر آ رہی ہے جس کے سہارے دوزار چوبیس کی انتخابی بہتر نہیں پار کی جا سکتی ہے آزم کے ناراضگی کے بعد انہیں اپنے پالے ملانے کی کوشش تیز ہو گئی ہے اسے سلسلے میں کلکی پیٹھا دیشور اور پریانکا گاندی کے سلاکار آچارے پرمود کشنم کی ملاقات کی خبروں نے ریاست کے سیاسی درجہ حرارت کو بڑھا دیا ہے آزم خان اور آچارے پرمود کشنم کی ملاقات کو لے کر چاچاؤں کا بازہ ایک بار پھر سے گرما گیا ہے جو بھی اکتہ پردیش کی راجمیت کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں آزم خان کا یہ موک کم سے کم سماجزادی پارٹی اور اکلیش کی آدھوں کے لیے تھاری پڑھنے والا ہے جس صاف سے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے چناؤں بھی تڑیت بچھ رہی ہے اس میں آزم خان نشے طور پر اب ایک اہم کردار ہونے والے ہیں وہیں اتوار کو آزم خان سے ملنے گئے کہ سبا ڈیلیگیشن کے آزم خان سے ملقات کی خبر اکلیش آدھوں کو تھی ربکہ اکلیش نے اس خبر سے انکار کیا تھا اکلیش آدھوں جی نے بھیجا تھا ڈیلیگیشن جی ہاں اور اس کے بعد میں نے آ کر کے سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیکش مانی اکلیش آدھوں جی کو ساری بات سے اگل کرا دیا ہے اور ہم لوگ سوڑک سے لے کے ودھان سبا کے اندر تک انمودوں کو لے کے سنگز کرنے کا کار اب لوگ سوڑ انتخاب دوزار چوبیس کی تیاریوں میں تمام جماعتیں اپنی حکمت عملی کو مضبوط کرنے میں جھٹی ہیں ایسے میں اس ملاقات کو ریاست کی سیاست کے ایک بڑے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اتر پردیس کی راجلیت میں آزم خان کا چہرہ مکھ کندر بنا ہوا ہے جس کو دیکھو وہ سیتا پور کا رخ کیے ہے کیونکہ آزم خان کو لے کر بپکچ لگاتار یہ پریاس کر رہا ہے کہ ان کے کھیمے میں آزم خان آ جائیں لیکن آزم خان مجھے ہوئے کھلاڑی ہے راجلیت میں وہ جانتے ہیں کہ کب کیا فیصلہ لینا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں آزم خان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاماجوادی پارٹی ہو پی ایس پی ایل ہو یا کانگریس سبھی راجلیتک پارٹیاں آزم خان پر ڈورے ڈال رہی ہے پارلمانی انتخاب سے پہلے یو پی میں سیاست کی نئی عبارت لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے جس کے دوری آزم خان ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا وہیں آزم خان کو لے کر بی جو پی لیڈر رمہ پتی ترپاٹھی کا بیان سامنے آیا ہے بہرائچ پہنچے بی جو پی لیڈر رمہ پتی ترپاٹھی نے کہا کہ آزم کی عید جیل میں ہوگی یا کہیں اور اس کا فیصلہ کانون کرے گا رمہ پتی ترپاٹھی نے کہا کہ سرکار کی نیت صاف ہے اور کانون اپنا کام کرے گا وہیں شیف پال کے بی جو پی جوائن کرنے کی خبروں پر بی جو پی نیتا نے کہا کہ سچ صرف شیف پال ہی بتا سکتے ہیں شیف پال کے نیت کانون کا راج اسٹھا پی کانون بتا ہے کہ ہم پتانے کی ستتیم نہیں ہے سویہ گاہ جگہ پتانے کی ستتیم نہیں ہے سب چرچہ سواجہ پتول میں بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ لکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا صحیح جواب تو سرکار ہی دے گا